السلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم ہرنیا کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو چلتے ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف یہ جو آپ جنور دیکھ رہے ہیں اسے امبیلیکل ہرنیا ہے سب سے پہلے ہم یہ ڈائیگنوز کریں گے کہ یا اسے ہرنیا ہے یا اپسیس ہے تو یہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں انگلی کے ساتھ ہرنیل رنگ کو فیل کر رہا ہوں اگر ہرنیا ہوگا تو جو ہرنیل بوڈی کے اندر انتریاں وغیرہ ہوں گی وہ پیٹ کے اندر چلی جائیں گی اگر اپسیس یعنی کہ پھوڑا ہو تو وہ پیٹ کے اندر نہیں جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ پیٹ کے اندر سراہ ہے اور جو ہرنیا باڈی ہرنیا یعنی کہ ہرنیا کے اندر جو بھی چیز ہے وہ پیٹ کے اندر چلی گی ہے اگر اپسیس یعنی کہ پھوڑا وغیرہ ہوتا تو اس کے اندر فلورد محسوس ہونا تھا اور اس کو پھر ہم پیٹ کر کے نکال کر بعد میں ڈریسی کرتے ہیں تاکہ جو زہم ہے وہ ٹھیک ہو جائے لیکن ہرنیا کا علاج ہم آج دیسی طریقے سے کریں گے ہرنیا کا علاج ہرنیا کے علاج کے تین طریقے ہوتے ہیں پہلا جو دیسی طریقہ ہے آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم ہرنیل کے سید کے حساب سے ایک گھتہ تیار کریں گے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ میں گھتہ تیار کر رہا ہوں گھتے کو گھلائی شکل میں ذرا کار کے سائی کر لیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے گھتہ تیار کر لیا ہے اب میں اسے جو ہرنیل کے اندر انتھریہ مگڑا ہے اسے میں پیٹ کے اندر داخل کر کے گھتے کو اس کے نیچے رکھ دوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو باہر لٹکی ہوئی تھی ہرنیا اسے پیٹ کے اندر داخل کر دیا ہے اب میں نیچے گھتہ رکھ رہا ہوں گھتہ رکھ کر میں اسے کپڑے سے باندھ دوں گا تاکہ یہ دوبارہ باہر نہ آئے یہ تقریباً دس بڑا دن بڑا رہے گا اس کے بعد یہ باہر نہیں نکلیں گی کیونکہ یہ پیٹ کا پردہ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور پھر یہ دوبارہ باہر نہیں نکلتی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے گھتہ رکھ کر اوپر سے کپڑے سے باندھ دیا ہے تاکہ یہ دوبارہ باہر نہ نکلے اور دس دن بعد ہم کپڑا کھول دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اور اور یہ بھی کوشش کرنی جائے گا جو پشاپ کی نالی ہے یعنی کہ یوریترا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پشاپ کی نالی ہے اس سے ذرا آگے کر کے ایک طرح کے باندھ رہا ہوتا ہے تاکہ جنوار ایزی لی پشاپ کر سکے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو پشاپ کا سراہ ہے یعنی کہ جو یوریترا ہے اس کو میں نے باہر نہیں رکھا ہے تاکہ جنوار ایزی لی پشاپ کر سکے اگر میری ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشنل میں ضرور کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیں اللہ حافظ